بسم اللہ الرحمن الرحیم مردی آنکھوں کے مراز آنکھ کی سفیدی اردو میں اس کو فلی کہتے ہیں اور طبی نام ہے اس کا بیاض چشم یا بیاض این اور انگریزی میں اس کو کہتا ہے اپاسیٹی آف دی کرنیاں تو ناظرین طبقات کرنیاں میں زرب زخم یا فنشیوں کے بعد دیکھ داد رہ جانے کی وجہ سے آنکھ میں سفیدی پیدا ہو جاتی ہے یہ تین قسم کی ہوتی ہے اگر ظاہر کرنیاں میں رکیس سفیدی ہو تو اسے سماک کہتے ہیں اور دوسری قسم جو ہے اگر یہ سفیدی غلیب اور کرنیاں کی گہائی میں ہو تو اسے بیاض گل چشم اگر یہ سفیدی بہت غلیب اور اس کے ساتھ عباد گل ہو تو اسے بیاض سکبینہ کہتے ہیں تو یہ ناظرین اس کی تھی تھوڑی سی تشریف اور اس کے سباب کیا ہے ناظرین اس کے سباب کیا ہے چیچک اور اشوب چشم وغیرہ میں سبور یا ورم ہو کر زخم ہو جاتا ہے جس دا سفیدی کی شکل میں رہ جاتا ہے ککروں اور پڑبار کی خراش سے بھی کبھی کرنیاں میں زخم ہو جاتا ہے کبھی درد شکیق کا آدھے سار کی درد وغیرہ شدید درد سار سے بھی کرنیاں میں زخم ہو کا سفیدی پیدا ہو جاتی ہے کنالزی بچوں میں عمومن یہ ادار کسی ہو جاتی ہے مگر ادھیر عمر کے شخص میں اس کا ادار ذرا مشکل ہے کیچے کے بعد سفیدی مشکل سے جاتی ہے جب سفیدی کا مرکز کرنیاں کے قریب ہو تو نظر کم ہو جاتی ہے اور کبھی بیگا پانک کی شکایت ہو جاتی ہے کبھی بچوں کی دونوں آنکھوں میں سفیدی ہو جانے کی صورت میں لیلوں میں سورش پیدا ہو جاتی ہے تو ادار ذرا یہ تھے اس کی اسواب اور اس کی علامات یہ ہیں آنکھ کی سیاہی پار سفیدی یا پردہ دکھائی دیتا ہے اکثر بسارت کم یعنی کہ کم دکھائی دیتا ہے یعنی کہ بسارت اس کی جاتی رہتی ہے اور کبھی بلکل ہی ختم ہو جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے اگر سفیدی کریں گے کہ مرکل پر نہ ہو تو پھر بسارت پر اثر نہیں پڑتا یعنی کہ پھر اگر لقصانہ پاری رہے تو پھر جو آنکھ کی بینائی ہے وہ اس کو کوئی لقصان نہیں ہوتا تو ناظرین اس کا علاج کیسے کرنا ہے اگر شکیکہ کی وجہ سے ہے اگر دردش شکیکہ کی پربار اشروبِ چشم یا روحوں سے یہ مرض ہوا ہو تو پہلے اس کا علاج کریں گے یعنی کہ آپ مروم ہوئے کہ یہ آنکھوں میں سفیدی آر ہی ہے اگر دردش شکیکہ ہے تو فوراً دردش شکیکہ کا علاج کیا جائے گا اگر اشروبِ چشم ہے تو اس کا علاج اس کا قید ہے اس کے بعد اگر ضرورت مصوص ہو تو دماغی تنقیہ کریں یعنی کہ اگر مصوص کریں تو دماغ کو طاقت والی چیزیں جو ہیں وہ استعمال کرائیں اگر مریض صدا یعنی کہ درد، نزلہ یا اشروبِ چشم میں ممتلا ہوتا رہتا ہے پھر اس کو جلاب دینے والی دعوں کا استعمال کرانا چاہیے گا اس میں حال، یعنی کہ اس میں عمرِ ملہوزِ خاطر رہنا چاہیے کہ جالے میں کم تیر دعائیں اور دھولی میں زیادہ تیر دعائیں کو استعمال کرائیں تو ناظر اس کے لئے رات کو سوتے وقت اتریفاً کشلیزی یہ کسی میں اچھی کمپنی کا لے لے تو وہ استعمال کرائیں تو انشاءاللہ تعالی اس کا جو وہ زخم ہے جو سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ روک جاتی ہے تو آنکھوں کو میں ڈالنے کے لئے تو آپ کو ابن اس کا بتاتا ہوں وہ لکھ لیں اور اس کو مصر سرمے کی بیس لیں اور ایک سلائی آنکھوں میں ڈالیں تو انشاءاللہ تعالی یہ سفیدی جو آنا شروع ہوگی وہ وہیں پھر روک جائے گی پھر ختم ہو جائے گی تو نمبر ایک ہے کنمی شوڑا یہ پانچ ماشا لینا ہے ممیرہ چینی یہ دو ماشا لینی ہے گیرو یہ بھی دو ماشا ہے کف دریا تین ماشا مرچ سفید تین ماشا فٹکری بریاں تین ماشا سفیدہ کاشگری یہ بھی آپ نے تین ماشا لینی ہے سفید کاشگری کہا لینے سفیدہ کاشگری کہا لینے دونوں میں سے کسی نام سے پکار لیں تو آپ کو یہ انساری کی دکان سے مل جائے گی اس کو اتنا پیس رہاں کہ جس طرح کے سرما ببن جاتا ہے تو رات کو سوتے وقت ایک سلائی صرف ایک سلائی اس آنکھ میں ڈال دے جس آنکھ میں سویدی آ رہی ہے تو انشاءاللہ اس سے اس کو آرام آ جائے گا تو ناظرین میرا یہ نسکہ استعمال کریں ازمائے جن لوگوں کو یہ مرض ہے تو جو لوگ کئی ویڈیو نہیں دیکھ سکتے تو کسی دوست جیئے ویڈیو دیکھی ہے تو اس کا کوئی جاننے والا ہے تو اس کو یہ نسکہ پتھائیں تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے گا تو میرا چینل کی مخاطر سبسٹرائب کرنا نہ مولے لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹس بھی دیں اور اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں دعا فضل السلام علیکم اللہ علیہ وآلہ شکریہ 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 دعا فضل جوال موسیقی